گنجفہ نیر مسود یہ تو میں ارز کر چکا ہوں کہ گنجفے میں آنٹھ بازیاں ہوتی ہیں تاج ذرے سفید شمشیر غلام یہ اوپر کی بازیاں کہلاتی ہیں پھر نیچے کی بازیاں ہیں چنگ ذرے سرخ برات قماش ذرے سرخ کا میر جو آفتاب کہلاتا ہے پورے کھیل میں سب سے اہم پتہ ہے اس کے بعد ذرے سفید کا میر جو مہتاب لقب رکھتا ہے رتبہ ظاہر ہے کہ مہتاب کا آفتاب سے کم تر ہے لیکن یہ بات آفتاب کی درخشانی تک محدود ہے دن کو آفتاب جس کھیلنے والے کے پاس ہو وہ بازی کو شروع کرتا ہے اور آفتاب کے جلوں میں مہتاب ایک کم قیمت بلکہ بے قیمت پتہ ہوتا ہے رات کے وقت آفتاب کے حقوق مہتاب کو مل جاتے ہیں اور آفتاب کی حیثیت ایک معمولی میر کی رہ جاتی ہے خطوط مشاہیر ڈاکٹر عبدالسطار صدیقی بنام مسود حسن رزوی اپنی زندگی مجھ کو بلوے والی رات سے بری لگنا شروع ہوئی اس رات جب میں قبرستان سے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں کئی جگہ مجھ کو روک کر پوچھ گچ کی گئی پوچھ گچ کیا صرف تین سوال کیے جاتے تھے کیا نام ہے کہاں رہتے ہو اور کیا کرتے ہو پہلے اور دوسرے سوال کا جواب میں فوراں دے دیتا تھا لیکن تیسرے سوال پر اٹک جاتا تھا میں جواب سوچتا رہ جاتا اور پوچھنے والے مجھے ڈپٹ کر فوراں گھر جانے کی تاقید کرتے پھر کسی اور راہ چلتے کو روک کر اس سے یہی سوال کرنے لگتے اس میں دو ایک کی پٹائی بھی ہو گئی شروع شروع میں تو میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ یہ تیسرا سوال کہیں مجھ پر بھی نہ ہاتھ اٹھوا دے اس لئے اس کا جواب دیتے ہوئے میں بوکھلا جاتا تھا لیکن اپنا گھر قریب آتے آتے مجھ کو اس سوال پر کچھ کچھ غصہ آنے لگا اور جب آخری بار مجھ سے پوچھا گیا کیا کرتے ہو تو میں نے دل ہی دل میں جواب دیا امہ کی کمائی کھاتا ہوں امہ کی کمائی میرے اببہ بھی کھاتے تھے دمے کی بیماری اور لوٹری کے شوق نے انہیں کسی کام کا نہ رکھا تھا میں نے انہیں پڑے پڑے کھانسنے یا لوٹری کے ٹکٹ تھاڑ پھاڑ کر پھینکنے کے سوا کچھ کرتے نہیں دیکھا تھا گھر کا خرچ امہ چکن کی کڑھائی کر کے چلاتی تھی امہ ہی نے مجھے تعلیم بھی دلوائی جس کے دوران ان کو شاید یہ خیال ستانے لگا کہ کہیں اببہ کا روگ مجھے بھی نہ لگ جائے اس لیے انہوں نے مجھ کو آگے پڑھنے کے لیے اپنی ایک موں بولی بہن کے ہاں الہباد بھیج دیا مجھ کو یقین ہے کہ وہ ان بہن کو ہر مہینے میرے خرچ کے علاوہ اوپر سے بھی کچھ بھیجتی تھی میرے الہباد جانے کے دوسرے تیسرے سال اببہ کی وفات ہو گئی تھی لیکن میری تعلیم الہباد ہی میں پوری ہوئی جس کے بعد میں لکھنو واپس آگیا اور اپنے مرہوم باپ کی طرح امہ کی کمائی کھا رہا تھا کام اگر کچھ کرتا تھا تو بس اتنا کہ جمعرات جمعرات اببہ کی قبر پر شما جلا آتا تھا لیکن میں اپنی زندگی سے خوش تھا بلوے کی اس رات اس تیسرے سوال کا جواب دیتے دیتے میں نے اپنی زندگی کو جس سے میں خوش تھا بار بار لیکن ہر بار ایک ہی طرح سے گزرتے ہوئے دیکھا اور آخر مجھ کو اپنے آپ پر غصہ اور اپنی امہ پر ترس آنے لگا جو اس وقت اور بڑھ گیا غصہ بھی اور ترس بھی جب گھر کے دروازے پر پہنچ کر پڑوسیوں سے مجھ کو معلوم ہوا کہ امہ بلوے کی خبر ملتے ہی برقہ اوڑ کر مجھے ڈھونڈنے نکل گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں انہیں روکنے کی بہت کوشش کی گئی تھی لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی مجھے خیال آیا کہ ان سے بھی پوچھا جا رہا ہوگا کیا نام ہے کہاں رہتی ہو کیا کرتی ہو میں اسی وقت ان کی تلاش میں جا رہا تھا لیکن پڑوسیوں نے مجھے زبردستی روک لیا امہ سب کو قسم دے گئی تھی کہ اگر میں ان کی واپسی سے پہلے گھر پہنچ جاؤں اور ان کو ڈھونڈنے کے لئے پھر نکلنے لگوں تو مجھے جانے نہ دیا جائے پڑوسی مجھ سے بلوے کا حال پوچھ رہے تھے لیکن میں نے یہ کہہ کر انہیں ٹال دیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم اور سچی بات بھی یہی تھی مجھ کو امہ کی فکر لگ گئی تھی اور میں پڑوسیوں کے روکنے سے رکنے والا نہیں تھا لیکن صرف یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر میرے چلے جانے کے بعد امہ واپس آئیں تو پھر میری تلاش میں نکل کھڑی ہوں گی اس لئے میں گھر کے اندر آ گیا دالان میں چوکی پر میرا کھانا سینی سے ڈھکا رکھا تھا اور ایک پڑوسن اس کے پاس بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی امہ ان کو بھی قسم دے کر گئی تھی کہ میرے آتے ہی مجھ کو کھانا کھلا دیں میں نے پڑوسن کو رخصت کر دیا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن بھوک بھی بہت لگ رہی تھی ہاتھ مو دھو کر سینی کے پاس بیٹھ گیا اسی وقت امہ آ گئی ان کو باہر ہی پڑوسیوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہوں پھر بھی وہ گھر کے اندر اس طرح بین کرتی ہوئی داخل ہوئیں جیسے میری لاش دیکھنے کے لئے لائی جا رہی ہوں اور میرے پاس پہنچ کر انہوں نے وہ سب کیا جو کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو پانے کے بعد کر سکتی ہے اس وقت مجھ کو اندازہ ہوا کہ وہ اب تک مجھ کو چھوٹا سا بچہ سمجھتی ہیں جو ماں کی انگلی پکڑ کر چلنے کا عادی ہو اسی وقت مجھ کو یہ بھی احساس ہوا کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں اور کیا کرتے ہو کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے مجھے کھانا کھلانے سے لے کر بستر پر لٹا کر تھپکنا شروع کرنے تک وہ بار بار مجھ کو اسی طرح چھو کر دیکھتی رہیں جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ میں پورے ہاتھ پیر لے کر گھر واپس آیا ہوں اب میں چپ چاپ لٹا ہوا تھا نیند آ چلی تھی اور اممہ قریب بیٹھی مجھے دیکھے جا رہی تھی دیر کے بعد انہوں نے پوچھا کیا ہوا کچھ نہیں میں نے جواب دیا کیوں راستے میں کچھ ہوا تو نہیں کچھ بھی نہیں میں نے کہا کیوں پوچھ رہی ہو کسی نے کچھ کہا نہیں تو وہ اسی طرح مجھے دیکھتی رہی پھر بولی اب سے ہم تمہیں باہر نہیں نکلنے دیں گے تب میں نے کہا اممہ اب سے میں تمہاری کمائی نہیں کھاؤں گا اسی رات اممہ پر خانسی کا پہلا دورہ پڑا میں نے اممہ کو بتائے بغیر کام کی تلاش میں نکلنا شروع کر دیا لیکن مجھ کو یہی خبر نہیں تھی کہ کام کس طرح تلاش کیا جاتا ہے اس لیے پہلے کی طرح آوارہ گردی کر کے واپس آ جاتا تھا اور کچھ دن بعد گھر سے نکلتے وقت مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ کام ڈھونڈنے نکل رہا ہوں لیکن اب آوارہ گردی میں میرا دل نہیں لگتا تھا رفتہ رفتہ گھر سے میرا نکلنا کم ہو گیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بڑھ گیا اس لیے کہ اب میں دن میں کئی کئی بار نکلتا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد گھر واپس آ جاتا تھا پھر نکلتا پھر واپس آ جاتا اسی زمانے میں ایک دن میں نے اممہ کو دیکھا کہ بہت باریک سفید کپڑے کا ایک پارچہ آنکھوں سے قریب قریب لگائے ہوئے اس پر سفید دھاگے سے ایک نازک سی بیل کار رہی ہیں میں ان کے پاس چوکی پر بیٹھ گیا اور بولا اممہ کپڑا آنکھوں کے اتنے قریب کر کے نہ کارا کرو نگاہ کمزور ہو جائے گی وہ تو کمزور ہو ہی گئی ہے بیٹے انہوں نے کہا پھر ان پر خانسی کا ہلکا سا دورہ پڑا خانسنے بھی بہت لگی ہو خانسی تو آتی جاتی رہتی ہے وہ بولیں مگر رات کو سانس جو پھولتی ہے تو کوئی دوا دوا ہے انہوں نے کہا کھاتے ہیں فائدہ بھی ہے لیکن انہیں فائدہ نہیں ہو رہا تھا یا شاید وہ دوا کھاتی ہی نہیں تھی میں نے ایک دن ان کو پھر ٹوکا اممہ تمہاری خانسی کم نہیں ہو رہی ہے کم تو ہو گئی ہے بس رات کو زیادہ آتی ہے انہوں نے بتایا پھر کچھ رکھ کر پوچھا تمہاری نین تو نہیں خراب ہوتی میری نین نہیں خراب ہوتی تھی لیکن ایک رات کوئی خواب دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی اندھیرہ تھا اور میں اس خواب کو بھول گیا تھا میں نے اسے یاد کرنے کی کوشش کی نہیں یاد آیا میں نے کروٹ بدلنی اور دوبارہ سونے کو تھا کہ مجھے اممہ کے کھانسنے کی دبی دبی آواز سنائی دی مجھ کو نین کا ایک جھوکا آیا پھر ایک اور لیکن خواب دیکھ کرنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی میں نے آنکھیں پوری کھول دیں اور کانوں پر زور دیا آواز باہر سہن کی طرف سے آ رہی تھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا سہن میں تاروں کی ہلکی سی روشنی تھی لیکن اممہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی اممہ میں نے پکارا انگنائی میں کیا کر رہی ہو جواب میں صرف خانسی کی آواز سنائی دی میں اٹھ کر سہن میں آ گیا اممہ کوئے کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے قریب جا کر انہیں پکارا پھر جھک کر دیکھا وہ اپنے دپٹے کے ایک پلو کا کونہ سا موں پر رکھ کر خانس رہی تھی اور ان کا بدن بار بار جھٹکے کھا رہا تھا میں ان کے قریب بیٹھ گیا اتنی دیر سے خانس رہی ہو میں نے کہا مجھے جگایا بھی نہیں وہ جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی میں انہیں پکڑ کر دالان میں لے آیا اور بستر پر بٹھا کر ان کی پیٹ سہلانے لگا دیر میں ان کی سانس ٹھیری انہوں نے پانی مانگ کر پیا پھر بولیں تم کیوں اٹھ گئے خواب دیکھا تھا میں نے جواب دیا پھر وہ خواب مجھے کچھ کچھ یاد آنے لگا سو جاؤ وہ بولیں ہم بھی سو جائیں گے میں نے دیکھا تھا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور تم سامنے بیٹھی مجھے پنکھا جل رہی ہو انہیں ہسی آ گئی یہ بھی کوئی خواب ہے انہوں نے کہا اور ان کے ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا اممہ مجھے چکن کارنہ سکھا دو انہوں نے کچھ پریشان ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا نہیں بیٹے آنکھیں خراب ہو جائیں گی تو کوئی اور کام سکھوا دو میں نے کہا یا کہیں نوکری دلواؤ آخر کب تک اببہ کی طرح تمہاری کمائی کھاؤں گا وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں پھر بولیں اچھا ابھی تو سو جاؤ ہمیں بھی نیند آ رہی ہے پھر انہوں نے لیٹ کر دوپٹے سے چہرہ ڈھاپ لیا صبح اٹھتے ہی میں نے اممہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور یہ خیال نہیں کیا کہ میں خود ایسا بچہ ہو رہا ہوں جو ماں کی انگلی پکڑ کر چلنا چاہ رہا ہو میرے بار بار کے تقاضوں کو اممہ خاموشی سے سن رہی تھی لیکن جب میں نے ایک بار پھر کہا آخر کب تک اببہ کی طرح تو ان کا چہرہ لال ہو گیا لیکن انہوں نے میرا گال تھپ تھپا کر بہت نرم لہجے میں کہا یہ ایک دم سے اپنے باپ کا کیوں بیری ہو گیا اے لڑکے بیری نہیں اممہ میں بولا لیکن ان کی ذات سے تم نے کتنے دکھ سہے ہیں ہم نے کون سے دکھ سہے ہیں دکھ تو انہوں نے سہے مرد کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی عورت اسے کما کر کھلائے ان کا زمانہ تھا تو انہوں نے ہمیں کما کر کھلایا جب کسی کام کے نہ رہے میں نے تو انہیں کبھی کماتے نہیں دیکھا تم نے دیکھا ہی کیا ہے بیٹے وہ بولی اور اچانک روحاسی ہو گئی کون سا سکھ تھا جو مرنے والے نے ہمیں نہیں دیا اور تمہارے لیے بھی کیا کچھ نہیں کیا میرے لیے میں نے پوچھا میرے لیے انہوں نے کیا کیا وہ تمہیں ولایت بھیج رہے تھے ولایت پڑھنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں بھیج سکے تو اب جو چاہو کہلو وہ پھر روحاسی ہو گئیں اور کچھ دیر تک خاموش رہیں ولایت تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا اگر بیٹا ہوا تو اسے ولایت میں پڑھوائیں گے ولایت تمہیں پتا ہے ولایت کہاں ہے میں نے پوچھا مجھے کیا خبر وہ بولی وہ ہی بتاتے تھے ساتھ سمندر پار کوئی کالج والج ہے انہیں پتا بھی تھا ولایت جا کر پڑھنے میں کتنا خلچ بیٹھتا ہے پتا کیوں نہیں تھا کتنوں سے پوچھ پوچھ کر تو حساب لگایا تھا کتنا نکلا مجھے کیا خبر کتنا نکلا مگر بہت تھا پھر پھر کیا اللہ کے بندے نے ہمت نہیں ہاری پہلے تو رستم نگر اور شاہ گنج والے مکان بیچے دو دو مکان بیچ ڈالے مکان کاہے کو کھنڈر تھے انہوں نے کہا پھر دفتر سے جتنا ادھار مل سکتا تھا وہ لیا کچھ پیسہ ہمارے زیوروں سے آیا تمہارے زیور بھی بکوا دئیے ان کے دل کو لگی ہوئی تھی اور تمہارے دل کو جو ان کا دل وہ ہمارا دل مگر ہم یہ انتظام دیکھ دیکھ کر کڑھتے بھی تھے کہ اکیلی اولاد اور ساتھ سمندر کا سفر اچھا پھر یہ سب روپیہ گیا کہا اممہ چپ رہی دیر تک نہیں بولی تو میں نے پوچھا سب لوٹری میں اڑا دیا نہیں لوٹری تو جب ان کا ہاتھ خالی ہو گیا اس کے پیسے ہم دیتے تھے پھر اپنا روپیہ کہاں اڑایا نہ انہوں نے بتایا نہ ہم نے پوچھا لیکن اتنی بات ہم جانتے ہیں وہ کسی برے فیل میں نہیں تھے اس کے بعد وہ اس طرح خاموش ہوئی کہ ان سے کچھ پوچھنا بھی مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا اس لیے میں بھی خاموش رہا لیکن جب وہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف جانے لگیں تو میں نے انہیں روک لیا اچھا اس کے بعد اس کے بعد کیا سانس نے انہیں کسی کام کا نہ رکھا تھا خانسی اٹھتی تو معلوم ہوتا تھا دم اکھڑ جائے گا نوکری پوری ہونے سے پہلے ہی دفتر والوں نے پینشن دے دی کتنی پینشن ملتی تھی اللہ جانے ہمیں تو اس کی صورت دیکھنے کو ملی نہیں پینشن بھی اڑا ڈالتے تھے اس پر ان کا چہرہ پھر لال ہو گیا اڑانا اڑانا کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا وہ اڑانے والے آدمی نہیں تھے تو پھر پینشن دفتر کا قرضہ بھگتانے کے لیے بیش دی اب تم اسے اڑانا کہلو مجھے اپنے سوالوں پر شرمندگی محسوس ہوئی یہ بھی محسوس ہوا کہ میں نے اممہ کو تکلیف پہنچائی ہے اور یہ بھی کہ میں اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس دفتر میں کام کرتے تھے اببہ کس دفتر میں کام کرتے تھے میں نے پوچھا لمبا سا انگریزی نام تھا ہمیں یاد ہی نہیں ہو سکا دفتر میں وہ کیا تھے وہ بھی کوئی انگریزی نام تھا اس کے بعد وہ پھر دیر تک خاموش رہی آخر میں نے کہا اچھا اببہ کی اور باتیں بتاؤ کیا بتائیں انہوں نے کہا پینشن بیچ کر آئے تو دو دن تک کھائے پیے بغیر پڑے رہے جان دے دینے پر مستعد تھے ہم نے تمہاری جان کی قسم دی تو آپے میں آئے پھر پھر کیا دوسرے دن سے ہم نے سوئی سنبھال لی تمہیں چکن کار نہ آتا تھا چھٹ پنے ہی سے کس نے سکھایا تھا میں نے پوچھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی ماں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا پھپی اممہ نے وہ بولیں شوقیہ کارتی تھی کھیلی کھیل میں ہم نے بھی سیکھ لیا لیکن ہاتھ میں ایک ہنر آ گیا نہیں تو آج تیرے میرے گھر میں جھاڑو برتن کر رہے ہوتے پھر اممہ نے بتایا کہ انہوں نے کئی غریب لڑکیوں کو چکن کا کام سکھا دیا تھا اور یہ لڑکیاں اجرت پر کڑھائی کرنے لگی تھی جب اببہ کے ہاتھ خالی ہو گئے تو یہی لڑکیاں کام آئیں اور ان کے ذریعے گول دروازے میں چکن کے ایک تھوک بیوپاری کے یہاں سے اممہ کو بھی کام ملنے لگا تھا اممہ نے بیوپاری کی تاریف کی لالا بھلے مانس ہیں اچھے کام کی پہچان ہے کوئی کام بہت پسند آ جاتا ہے تو اپنی طرف سے بڑھا کر مزدوری دیتے ہیں پھر انہوں نے کوئی اور ذکر چھڑ دیا اور بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اس دن سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اممہ اتنی اچھی گفتگو کر لیتی ہیں ان کی باتوں میں کھو کر میں بھول ہی گیا کہ ہماری گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی لیکن اممہ نہیں بھولی تھی اس کا مجھے یقین ہے دو میں نے گھر سے نکلنا اور بھی کم کر دیا زیادہ تر خالی بیٹھا بے دھیانی کے ساتھ دیکھا کرتا کہ اممہ چوکی پر بیٹھی کڑھائی کر رہی ہیں اور کچھ کچھ دیر بعد خانسنے لگتی ہیں کبھی کبھی ان پر خانسی کا دورہ سا پڑ جاتا تو میں دوڑ کر انہیں پانی پلا دیتا یا ان کی پیٹ سہلانے لگتا تھوڑی دیر میں وہ ٹھیک ہو جاتی اور پھر سوئی سنبھال لیتی ایک دن ان کی پیٹ سہلاتے سہلاتے میری نظر ان کے پہلوں میں رکھے ہوئے پارچوں کے دھیر پر پڑی اور میں نے کہا اممہ اتنا کام نہ کیا کرو موٹا کام ہے انہوں نے کہا اس میں دیر ہی کیا لگتی ہے میں نے ایک بار پھر کھردرے رنگین کپڑے کے پارچوں کو دیکھا یہ بھی دیکھا کہ اممہ نے ان پر رنگین دھاگوں سے بڑے بڑے پھول کارے ہیں میں ان کو بہت ملائم اور باریک کپڑے پر سفید دھاگے سے کڑھائی کرتے دیکھتا آیا تھا میں نے ایک گیروے رنگ کا کڑھا ہوا پارچہ اٹھا کر کہا یہ کیسی کڑھائی ہے پہلے تو تم مہین کام اب ہم سے نہیں ہوتا ہاتھ کاپنے لگا ہے آگ بھی وہ نہیں رہی انہوں نے گہری سانس کھینچ کر کہا پہلے ہمارا کام ولایت جاتا تھا ولایت وہاں ہمارے نام کی تو نہیں کام کی بڑی دھوم تھی لالا بتاتے ہیں وہاں سے ان کے پاس ہماری کڑھائی کے پرانے نمونے آتے ہیں کہ ایسا کام بھیجو مگر یہ میں نے اڑے اڑے سے رنگ کا ایک پارچہ اٹھا کر کڑھے ہوئے پھولوں کو دیکھا بازارو ہے اممہ نے کہا جس چیز کا چلن ہو جائے یہ کون پہنتا ہوگا خوب پہنتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی میں نے تو نہیں دیکھا تم نے دیکھا ہی کیا ہے اب کی باہر نکلنا تو خیال کر کے دیکھنا انہوں نے اپنی پیٹ پر سے میرا ہاتھ ہٹایا اور ایک پارچہ اٹھا کر سوئی سنبھال لی پارچے پر چھپی ہوئی وضع کو آنکھوں کے قریب کر کے کچھ دیر تک دیکھتی رہی پھر ان کی سوئی چھپائی پر چلنے لگی میں نے دیکھا کہ پارچے پر رنگین دھاگے سے وہی چھپائی اُبر رہی ہے میں نے اممہ کو دیکھا وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور ان کی سوئی چھپی ہوئی وضع پر چل رہی تھی وہ اب بھی میری طرف دیکھ رہی تھی اما بغیر دیکھے کار رہی ہو دیکھ تو لیا ایک ہی بار تو دیکھا ہے بار بار کیا دیکھیں انہوں نے کہا اور پھر کہا موٹا کام ہے اس کے بعد میں خاموش بیٹھا انہیں کام کرتے دیکھتا رہا وہ واقعی بڑی تیزی سے کڑھائی کر رہی تھی ایک پارچہ پورا کر کے دوسرا اٹھاتی اس پر چھپی ہوئی وضع کو آنکھوں کے قریب کر کے دیکھتی پھر ان کی سوئی وضع پر چلنے لگتی وہ اسی طرح کڑھائی کرتی رہی یہاں تک کہ رات زیادہ آ گئی انہوں نے کڑھے ہوئے پارچوں کو اٹھایا دو تین بار گنا اور قائدے سے تہ کر کے رکھ دیا پھر بغیر کڑھے ہوئے پارچوں کو اٹھا کر گنا اور کچھ دیر تک میری طرف دیکھتی رہی پھر بولی نین نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے میں نے کہا تم بھی سو جاؤ بہت رات ہو گئی ہے تھوڑے ٹکڑے رہ گئے ہیں انہوں نے کہا پورے کر لیں پھر سوتے ہیں یہ تو بہت ہیں انہیں چھوڑو کل کر لینا بہت نہیں ہیں ابھی ہوئے جاتے ہیں انہوں نے کہا اور پھر وہی کہا موٹا کام ہے ان کی سوئی پھر چلنے لگی میں کچھ دیر تک پارچے پر انہابی رنگ کے دھاگے سے اُبھرتے ہوئے پانچ یا چھے پنکھڑیوں والے بڑے سے پھول کو دیکھتا رہا پھر اپنے بستر پر دیوار کی طرف مو کر کے لیٹ رہا اور شاید فوراں ہی سو گیا دو تین بار امہ کے خانسنے کی آواز سے میری آنکھ ذرا ذرا دیر کو کھلی جس کا مطلب میں نے یہی سمجھا کہ وہ جاگ رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں اور صبح ہونے میں ابھی دیر ہے دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو دیکھا امہ چوکی پر ہی سو گئی ہیں ان کا ایک ہاتھ بغیر کڑے ہوئے پارچوں پر رکھا ہوا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ ان پارچوں کی تعداد قریب قریب اتنی ہی ہے جتنی میرے سوتے وقت تھی میں نے قریب جا کر دیکھا سب سے اوپر والے پارچے کے ان نابی پھول کی چوتھی پنکھڑی میں امہ کی سوئی لگی ہوئی تھی میں نے امہ کا شانہ پکڑ کر آہستہ سے ہلایا پھر ذرا زور سے ہلایا اور ان کو دھیرے سے پکارا پھر زور سے پکارا وہ ہلکی سی آہٹ پر جاگ جایا کرتی تھی اس لیے میں نے ان کو غور سے دیکھا میری سمجھ میں نہیں آیا میں زور زور سے ان کا شانہ ہلانے لگا تو انہوں نے چونک کر آنکھیں کھول دی امہ کیسی ہو میں نے پوچھا ٹھیک ہیں انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہیں گھبراؤ نہیں رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی نہیں ہاں کچھ پھر ان پر خانسی کا دورہ پڑا میں دوڑ کر پانی لے آیا ان کو دینے لگا تو دیکھا ان کا ہاتھ بودھی طرح کاپ رہا ہے ہم پلائے دے رہے ہیں میں نے کہا اور ان کو پانی پلا دیا پھر انہیں سہارا دے کر بستر پر لٹایا اور ان کے سرانے بیٹھ گیا ذرا دیر بعد ان کی سانس پھولنا شروع ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے انہیں پھر لٹانا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا دو پہر کے قریب ان کی حالت کچھ سمجھ لی میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعت کو پوچھتا تھا لیکن انہیں چپسی لگ گئی تھی صرف ہاں یا نہیں میں جواب دے رہی تھی ایک بار میں نے پوچھا اممہ کچھ کھاؤگی تو انہوں نے سر ہلا کر انکار کر دیا میں نے بھی سویرے سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب مجھے بھوک لگ رہی تھی کچھ کھا لو میں نے اممہ سے کہا انہوں نے پھر سر ہلا کر انکار کیا اور دیر تک چپ رہی پھر اچانک زور سے بولی خسنا کو بلاؤ خسنا مکان جانتے ہو میں خسنا ہی کو نہیں جانتا تھا پہلی بار اممہ سے یہ نام سن رہا تھا اتنے میں ان پر پھر خانسی کا دورہ پڑا میں نے ان کی پیٹ سیلانہ شروع کی لیکن انہوں نے میرا ہاتھ ہٹا دیا اور خانسی کے جھٹکوں کے بیچ میں اٹک اٹک کر کہا خسنا مکان نہیں جانتے پیپل والا مکان آتش وازی اور اگربتی کے بیچ میں پھر وہ گھٹنوں میں سر دے کر خانسنے لگیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو اس حالت میں چھوڑ کر کس طرح جاؤں لیکن جب انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے بولی تم گئے نہیں تو مجھے ان کے لہجے میں کچھ ایسی وحشت محسوس ہوئی کہ میں گھبرا کر گھر سے نکل آیا چوک میں آتش وازی کی دکان مجھے معلوم تھی لڑکپن سے اسے دیکھتا آ رہا تھا لیکن یہ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس اگربتی کی دکان اور دونوں دکانوں کے بیچ میں کوئی گلی بھی ہے خاصی چوڑی گلی تھی اور دور تک ادھر ادھر مورتی چلی گئی تھی دونوں طرف مکان بہت تھے لیکن سب کے سب کھنڈر ہو رہے تھے گلی شاید ان گرے پڑے مکانوں کی وجہ سے چوڑی معلوم ہونے لگی تھی درخت کوئی نظر نہیں آتا تھا میں گلی کے موڑوں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا آخر دو مکانوں کے پیچھے سے پیپل کی پھنگی جھاکتی دکھائی دی کچھ دیر بعد میں ڈھیلی ڈھیلی اینٹوں والی اور اس کی جڑوں نے دور دور تک پھیل کر دیوار کو جکر رکھا تھا جڑوں سے کچھ ہٹ کر مکان کا ادھ کھلا دروازہ تھا میں نے دروازے کے کڑے کو دو تین مرتبہ کھڑکایا اندر سے کسی مرد کی آواز آئی آ رہے ہیں آواز کچھ پہچانی ہوئی سی تھی میں نے اسے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسی وقت مجھے امہ کا خیال آ گیا کہ گھر پر معلوم نہیں ان کی حالت کیا ہوگی دروازے پر کھڑے کھڑے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں ان کے پاس پڑوس کی کسی عورت کو بٹھا کر نہیں آیا ہوں مجھے ان کی پھولتی ہوئی سانس اور خانسی کے جھٹکے اور کپکپاتے ہوئے ہاتھ یاد آئے قریب تھا کہ میں گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دوں لیکن اسی وقت میں نے دیکھا کہ ادھ کھلے دروازے کے پیچھے اندھیری اندھیری ڈیوڑی میں ایک عورت کھڑی مجھ کو دیکھ رہی ہے میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے بڑھ کر دروازے کا ایک پٹ تھوڑا اور بھیڑ دیا پھر مجھے اس کی آواز سنائی دی کون صاحب ہیں حسنہ صاحبہ یہی رہتی ہیں میں نے پوچھا جی یہی مکان ہے آپ ہی ہیں جی ہاں کہیے امہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے آپ کو بلوائی ہے وہ کچھ دیر تک دروازے کی اوٹ سے مجھے دیکھتی رہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے میں نے کہا ان کی سانس بہت پھول رہی ہے اور خانسی کام بھی رہی ہیں آپ کو جلدی بلائیا ہے شاید میں رک گیا وہ کچھ نہیں بولی اور پھر مجھے شبہ ہوا کہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے میں نے کہا میں ان کو اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں اس نے کچھ رک رک کر کہا ہم اببہ کو کھانا کھلا رہے تھے آپ چلیے ہم ابھی آتے ہیں اس کے مولنے کا انتظار کیے بغیر میں تیزی سے واپس ہوا اممہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی ان کی سانس اب بھی کچھ کچھ پھول رہی تھی لیکن خانسی رک سی گئی تھی آہٹ پا کر انہوں نے سر اٹھایا کہہ دیا میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا ابھی آ رہی ہیں پریشان ہو گئی ہوگی بیچاری اممہ نے اپنے آپ سے کہا پھر مجھ سے پوچھا تمہارے ساتھ ہی نہیں چلی آئی نہیں میں نے کہا اپنے اببہ کو کھانا کھلا رہی تھی کیا کرے غریب اممہ بولی اپاہج باپ ہے اممہ یہ حسنہ کون ہے بھلی لڑکی ہے انہوں نے بتایا چکن کارتی ہے ہم سے کام سیکھنے آتی تھی تم سے مجھے خامخواہ کچھ حیرت ہوئی میں نے تو نہیں دیکھا اممہ کچھ کہتے کہتے رکی شاید تم نے دیکھا ہی کیا ہے کہنے جا رہی تھی پھر بولی تم اس وقت اللہ آباد میں تھے اور ان کے باپ کو کیا ہو گیا ہے پیر رہ گئے ہیں دکھیارے کے انہوں نے کہا تم تو اس کا منجن بہت لائیا کرتے تھے منجن ہاں وہی لادلے کا بادشاہی منجن لادلے میں نے حیرت سے پوچھا وہ ابھی زندہ ہے مردے سے بتر دونوں ٹانگیں سوپتی چلی جا رہی ہیں اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی اور حسنہ اندر داخل ہوئی وہ برقے کی نقاب الٹے ہوئے تھی اس لیے میں نے اسے پہچان لیا مجھ کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی پہنچ گئی امہ اسے دیکھتے ہی بس شاش ہو گئی آؤ بیٹی آؤ انہوں نے کہا ہم کو معلوم تھا تم اڑ کر پہنچو گی وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دالان کی طرف بڑھنے لگی اور میں زینہ چڑھ کر مکان کی چھت پر آ گیا ختم ہوتی ہوئی دوپہر کی دھوپ میں سستی کے ساتھ اڑتی ہوئی چیلوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں نے شاید برسوں سے سر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا ہے اس وقت ہر طرف پھیلے ہوئے شفاف نیلے آسمان اور لادلے کے نام نے مجھے بچپن کے زمانے میں پہنچا دیا اس زمانے میں نخخاص کا اتواری بازار جن لوگوں کی وجہ سے مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا ان میں نٹوں جادوگروں اور انوکھے جانور پکڑ کر لانے والے ایک آدمی کے علاوہ لادلے بھی تھا وہ سڑک کے کنارے ایک چادر بچھا کر کھڑا ہوتا تھا چادر پر چھوٹی چھوٹی کھلی ہوئی تھیلیوں میں پچاس ساٹھ قسم کی جڑی بوٹیاں ترتیب سے سجی ہوتی ان کے پیچھے ایک پتلے سے بکس کے بند ڈھکنے پر کئی قطاروں میں بادشاہی منجن کی چھوٹی اور بڑی شیشیاں رکھی رہتی اور ان کے پیچھے لادلے کھڑا ہوتا وہ گٹھے ہوئے بدن اور ہموار سفید داتوں والا آدمی تھا اس کے سامنے جلدی ہی خریداروں کا مجمع لگ جاتا تھا تب وہ بولنا شروع کرتا بولتے میں اس پر عجب جوش اور جلال ستاری رہتا تھا لیکن اس کی تقریر ہمیشہ ایک ہی سی ہوتی تھی شروع میں کچھ دیر تک وہ انگریزی بولتا تھا یا شاید وہ اس کی اپنی گڑھی ہوئی کوئی بولی تھی جو انگریزی نہ جاننے والوں کو انگریزی معلوم ہوتی تھی پھر وہ بتاتا کہ اس نے ولایت میں پڑھا ہے اور اگر چاہے تو آج ہی ڈپٹی کلیکٹر ہو جائے لیکن اسے بادشاہی منجن بنانے میں ڈپٹی کلیکٹری سے زیادہ مزہ آتا ہے پھر چادر پر بچھی ہوئی تھیلیوں کو بار بار چھڑی سے چھو کر بڑی روانی کے ساتھ بیان کرتا کہ ان میں کون کون چیزیں ہیں اور ان کی کیا کیا خاصیتیں ہیں اور ان کے جمع کرنے میں کیسے کیسے خطروں کا سامنا کرنا ہوتا ہے پھر وہ اپنے بادشاہی منجن کی دو شیشیاں اٹھاتا اور انہیں آپس میں ٹکرا ٹکرا کر بتاتا کہ یہ منجن ان سب چیزوں کا مرکب ہے اور اس کا نسخہ شاہی خزانوں میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا تھا اس کی تقریر میں سنجیدگی کے ساتھ مسخرہ پن اس طرح گھلا ملا ہوتا کہ سننے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں پر ہسیں اور کہاں پر نہ ہسیں میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن میں اس کی تقریر کو زیادہ توجہ سے سنتا ہی نہیں تھا میں اس سے کچھ کچھ ڈرتا بھی تھا لیکن اس وقت کا انتظار بھی کرتا تھا جب وہ منجن کی فروفت شروع کرنے سے پہلے تامبے کے ایک موٹے سے سکھے کو دانتوں سے دباتا اور انگوٹھے کی مدد سے اسے قریب قریب دھورا کر دیتا پھر وہ اس تیڑے سکھے کو خریداروں میں گشت کراتا کچھ خریدار اسے دوبارہ سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کرتے اور سکھا پھر لادلے کے پاس واپس آ جاتا تھا لادلے اسے پہلے کی طرح داتوں سے دبا کر پھر سیدھا کر دیتا اس کے بعد منجن کی بکری شروع ہو جاتی تھی میں بھی ہر دوسرے تیسرے اتوار کو ایک چھوٹی شیشی خریدتا پابندی سے استعمال کرتا اور داتوں سے سکھے تیڑے کرنے کی کوشش کرتا کچھ عرصے بعد بازار میں مجھ کو اتنی دلچسپی نہیں رہی جتنی پہلے تھی بازار بھی ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا میں نے اس پر بھی دھیان دینا چھوڑ دیا تھا کہ لاد لے اب بھی وہاں منجن بیشتا ہے یا نہیں پھر مجھ کو علابات بھیج دیا گیا تعلیم ختم کر کے لکھنو واپس آنے کے بعد میں دو تین دفعہ اتواری بازار کی سیر کو گیا لیکن اب وہاں بھیڑ بھار بہت ہونے لگی تھی آخر میں نے اتوار کے دن نخواس کی طرف سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ اس کا بازار میری آوارہ گردیوں میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا اپنے بچپن کے اس بازار اور اس کی دوسری دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ لاد لے کو بھی میں کپ کھا بھول چکا تھا لیکن اس وقت جب اوپر آسمان کی نیلاہٹ میں بولتی ہوئی چیلیں آہستہ آہستہ چکل لگا رہی تھی اور نیچے اس کی بیٹی میری امہ سے باتے کر رہی تھی مجھے وہ بازار اور اس میں کھڑا ہوا لاد لے بلکہ اس کا داتوں سے تیڑھا کیا ہوا سکہ تک نظر آنے لگا تھا سہ پہر ڈھل رہی تھی جب امہ نے نیچے سے مجھے آواز دی اور میں زینہ اتر کر ان کے پاس بیٹھ گیا وہ بستر پر بیٹھی تھی اور قریب قریب ٹھیک معلوم ہو رہی تھی چوکی پر سے کڑے ہوئے پارچے غائب تھے اور ان کی جگہ سینی میں گرم کھانا رکھا ہوا تھا کھانا کھالو امہ نے کہا آج ہم نے اپنے بیٹے کو بھوکا مار دیا وہ حسنہ گئی میں نے پوچھا وہی بیچاری پکا گئی ہے میں نے چوکی پر بیٹھتے ہوئے کہا تم بھی تو آؤ یا وہیں دے دوں نہیں ہمیں وہ کھلا کر گئی ہے دو ہی تین نیوالوں کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا جیسے امہ کا پکایا ہوا کھا رہا ہوں آخر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے امہ سے پوچھا حسنہ کو کھانا پکانا بھی تم ہی نے سکھایا ہے تم نے خوب پہچانا امہ خوش ہو کر بولی ہاں جب ہم سے کام سیکھنے آتی تھی ہم نے کہا بیٹی ہانڈی چولا بھی کرنا سیکھ لو اور انہوں نے پھر کہا مگر تم نے پہچانا خوب کیوں اپنی امہ کا ہاتھ میں ہزار کھانوں کے بیچ میں بھی پہچان سکتا ہوں امہ دھیرے سے ہسیں پھر انہیں کچھ یاد آ گیا ہاں یہ بتاؤ حسنہ سے تم نے کیا کہا تھا بتا دیا تھا تمہاری طبیعت خراب ہے اور اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم نے بلایا ہے اور اپنا آتا پتا بتائے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہاں اب تم نے کہا تو یاد آیا میں بولا انہوں نے پوچھا ہی نہیں مجھے بھی واپس آنے کی جلدی تھی ایسی بھی کیا بدھواسی لڑکے تو پھر وہ کس طرح خود ہی تمہیں پہچانا اور چلی آئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امہ نے مجھ سے ایک سوال سننے کے لیے یہ بات چھیڑی ہے اس لیے میں نے وہ سوال کر دیا مگر انہوں نے کس طرح مجھ کو پہچان لیا تمہارے کرتے سے امہ ذرا فخر کے ساتھ بولی میں نے اپنے کرتے کو دیکھا وہ پرانا ہو چکا تھا لیکن امہ نے اپنے ہاتھ سے اس پر بہت گنجان بیل کاری تھی جس کا ایک ٹاکہ بھی اب تک اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا میں نے بیل پر ہاتھ پھیرا اور کہا تمہارے ہاتھ کی کڑھائی پہچان لی لیکن انہوں نے یہ کس طرح سمجھ لیا کہ میں مگر اپنا سوال پورا کرنے سے پہلے پہلے اس کا جباب میری عقل میں آ گیا میری حیثیت کا آدمی ایسی کڑھائی کا کرتا صرف اس صورت میں پہن سکتا تھا کہ وہ کارنے والی کا بیٹا ہو یہ سب کی سمجھ میں آنے والی بات تھی حسنا کی سمجھ میں بھی آ گئی اممہ نے غور سے میری طرف دیکھا کچھ کہنے کو ہوئیں پھر رک گئیں میں نے کھانا ختم کر لیا تو بولیں برطن کونے پر رکھ دو ہم دھو دیں گے نہیں ہم دھوئے دیتے ہیں میں نے اٹھتے ہوئے کہا تمہارے برطن کہاں ہیں وہ دھو کر رکھ گئی ہے اممہ نے بتایا اور سنو میں کونے کی طرف جاتے جاتے رکا کیا کہہ رہی ہو کل دوپہر کو وہ آئے گی تم گھری پر رہنا کیوں اسے تم سے کچھ کام ہے مجھ سے ہاں کچھ پڑھوانا ہے ہسنا دوپہر کے کچھ باد اممہ کے پاس آئی میں اٹھ کر کونے کی طرف چلا گیا وہ دونوں دیر تک دالان میں کچھ باتیں کرتی رہی پھر اممہ نے مجھے آواز دی وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی ہسنا ان کے سرہانے کی طرف بیٹھی تھی میری ہی ہم عمر یا مجھ سے کچھ چھوٹی معلوم ہوتی تھی ناک نقشہ درست تھا صورت میں ہلکی سی شباحت باپ کی بھی تھی یہ سب میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا پھر چوکی پر رکھے ہوئے پارچوں کو ایک طرف ہٹا کر بیٹھ گیا میں نے یہ بھی دیکھا کہ کل کے بے کڑے ہوئے پارچے اممہ نے کسی وقت کار ڈالے ہیں اور چوکی پر کچھ اور بے کڑے ہوئے پارچے رکھے ہوئے ہیں اسی وقت اممہ نے کہا یہ لو اور بستر پر لیٹے لیٹے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا میں نے بھی چوکی پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر لفافہ لے لیا اور اسے اُلٹ پلٹ کر دیکھا یہ بند ہے میں نے اممہ کو بتایا اممہ نے حسنہ کی طرف دیکھا حسنہ نے کچھ اشارہ کیا اور اممہ نے کہا کھول لو ان کے باپ نے دیا ہے میں نے لفافہ کھولا اندر کے بادامی کاغذ پر موٹے قلم سے لکھا ہوا تھا یہ کاغذ ہے من جانب علی محمد عرف لادلے ولد علی حسین عرف دلارے نواب ساکینے شہر لکنو محلہ چوک پیپل والا مکان کہ اب میں بڑھا ہوا صحت میری درست ہے لیکن عمر میری اتنی ہو گئی ہے کہ جتنی عمر ہو جانے کے بعد آدمی کو موت قریب معلوم دینے لگتی ہے بنا بری یہ تحریر لکھ کر چھوڑتا ہوں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہفتہ واری بازاروں میں روزی کماتا تھا تین بازاروں میں بادشاہی منجن بیشتا تھا دو میں درد چوٹ اور مردمی کا پہاڑی تیل اور ایک میں جادو دکھاتا تھا ساتھویں دن چھٹی مناتا تھا میرے صرف ایک بیٹی مسمات حسنہ ہے کہ جس کی عمر اب کے جاڑوں میں تیس برس کی ہو جائے گی وہ پندرہ برس کی ہو رہی تھی کہ میری ٹانگیں بیکار ہو گئیں اور اب پندرہ برس سے چکن کار کار کر وہ ہی مجھ کو کھلا رہی ہے وہ میری اکلوتی اولاد ہے اس لیے ازروع قانون میرے بعد میرا سب کچھ اسی کا ہے لیکن یہ جو تحریر میں لکھ کر چھوڑ رہا ہوں اس کا مقصد یہ بتانا نہیں بلکہ یہ اظہار کرنا ہے کہ میرا وہ سامان جو لکڑی والے صندوق میں ہے اس میں سے میری بیٹی کو کچھ نہ دیا جائے لیکن اس میں کی ایک ایک شئے اس کو اچھی طرح دکھلا دیں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کیا کیا نہیں ملا ہے فقط علی محمد عرف لادلے با قلم خود میں نے یہ تحریر پڑھ کر حسنہ کی طرف دیکھا یہ ان کا وسیعت نامہ ہے وسیعت نامہ اس نے ذرا سہم کر پوچھا پھر کچھ سوچ کر حیران ہو گئی اپنے سامان کے بارے میں سامان کے بارے میں اس نے امہ کی طرف دیکھ کر پوچھا اور کچھ حیران ہو گئی پڑھ کر سناو تو ذرا امہ نے مجھ سے کہا میں نے پڑھ کر سنانا شروع کیا پہاڑی تیل کے ذکر پر آ کر میں ذرا رکا پھر اسے چھوڑ کر آگے پڑھنے لگا تحریر ختم ہوئی تو میں نے کاغذ تہہ کر کے لفافے میں رکھا اور لفافہ امہ کو دے کر سہن میں کوئے کے پاس آ گیا مجھے تاجب ہو رہا تھا کہ یہ تحریر اسی آدمی کی ہے جو نخاص میں بادشاہی منجن بیچا کرتا تھا اور میں اس سے کچھ کچھ ڈرتا تھا میرا یہ بھی جی چاہ رہا تھا کہ لکڑی والے صندوق کے اس سامان کو دیکھوں جس میں سے حسنہ کو کچھ نہیں ملنے والا تھا اور یہ بھی کہ لادلے کو کچھ لکھتے ہوئے دیکھوں میں نے حسنہ کو جاتے ہوئے دیکھا اٹھ کر امہ کے پاس جا رہا تھا کہ پڑوس کی دو تین عورتیں آ گئیں اور میں پھر کوئے کے پاس بیٹھ گیا پڑوس کی عورتیں کچھ دن سے امہ کے پاس زیادہ آنے لگی تھی وہ گھر کے کاموں میں امہ کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی امہ کی طبیعت اب ٹھیک معلوم ہوتی تھی لیکن ہاتھ بہت کافنے لگا تھا پھر بھی جب پڑوسنوں کے جانے کے بعد میں ان کے پاس پہنچا تو وہ بستر پر بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی انہوں نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا پھر کام میں لگ گئیں میرا خیال تھا وہ لادلے کے وسیعت نامے کے بارے میں باتیں کریں گی لیکن وہ کچھ نہیں بولیں اور میں کپڑے پر ان کی سوئی کو چلتے دیکھتا رہا پھر بولا امہ تمہارا ہاتھ زیادہ کام رہا ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں ان کے پاس ہی چوکی پر بیٹھ گیا دیر تک ان کے کارے ہوئے پارچوں کو پخت آ گیا انہوں نے پارچوں کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا پھر میری طرف دیکھا آج جمعیرات ہے انہوں نے مجھ کو بتایا یاد ہے میں نے کہا لاؤ شما مچس کہاں ہے قبرستان سے واپسی پر میں ادھر ادھر گھومتا ہوا گھر پہنچا تو میں نے دیکھا امہ سو رہی ہے اور چوکی پر میرا کھانا رکھا ہے کھا کر میں بھی جلدی ہی سو گیا تین دوسرے دن دھوپ چڑھنے سے پہلے ہی پہلے امہ نے سب پارچے پورے کر لیے تھے انہوں نے کھانا پکایا مجھے کھلایا پھر کہا بیٹے ایک کام کرو گے بتاؤ انہوں نے پارچوں کی گھٹری بنا کر مجھے دی اور کہا ذرا یہ حسنہ کو دیاؤ وہ لالہ کے یہاں پہنچا دے گی میں ہی پہنچائے دیتا ہوں میں نے کہا لالہ کی دکان مجھے معلوم ہے نہیں نہیں امہ نے جلدی سے کہا اسی کو دیاؤ لالہ سے نیا کام بھی لانا ہے نیا کام بھی لا دوں گا حساب کتاب بھی کرنا ہے انہوں نے کہا پھر کہا بات مانو میں نے بات مان لی اور ایک بار پھر پیپل والے مکان کے دروازے پر جا کر دستک دی اندر سے پھر وہی مردانی آواز آئی آ رہے ہیں لیکن باہر ایک بہت بوڑی عورت نکلی اور مجھے اس طرح دیکھنے لگی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کیے بغیر کہا یہ سامان لائے تھے کیسا سامان چکن میں نے کہا لالہ کی دکان پر بھیجوانا ہے اچھا ٹھہری ہے اس نے کہا اور اندر چلی گئی کچھ دیر بعد پھر نکلی اور بولی آ جائیے بلا رہے ہیں چھوٹی سی ڈیوڑی کے بعد کچھا سہن تھا ایک طرف خپریل پڑی تھی دوسری طرف دالان تھا تیسری طرف مہندی کی چھدری چھدری باڑ اور اس کے پیچھے زنگ آلود تین کے دو چھوٹے چھوٹے سائبان جن کے آگے پرانے ٹاٹ کے پردے لٹک رہے تھے عورت مجھے دالان میں لے گئی اور وہاں میں نے اتنے برسوں کے بعد لادلے کو دیکھا وہ بانس کے ایک پلنگ پر آدھا لیٹا آدھا بیٹھا ہوا تھا مجھ کو اس میں اس کے سوا کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا کہ پہلے اس کے بال پورے سیاہ تھے اب ان میں خضاب کی سرخی تھی میں نے اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا لیکن ان پر ایک پرانا کمبل پڑا ہوا تھا میاں بیٹھئے اس نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا اسے ادھر رکھ دیجئے بڑی عورت نے گھٹری میرے ہاتھ سے لے کر دالان کے کونے میں رکھے ہوئے لکڑی کے سندوق پر ٹکا دی اور ایک چوکی کی طرف اشارہ کر کے بولی آرام سے بیٹھ جاؤ بھائیہ میں چوکی پر بیٹھ کر لادلے کی طرف دیکھنے لگا بیٹیا ہسپتال گئی ہیں اس نے کہا بتا گئی تھی آپ آئیں گے کچھ کہلوانا تو نہیں ہے امہ نے کہلایا تھا لالا سے نیا کام لانا ہے میں نے کہا اور حساب کتاب ہم بتا دیں گے سب ہو جائے گا اس نے کہا اور بوڑی عورت کو بتایا ان کی امہ نے ہماری بیٹیا کو کام سکھایا ہے ہم جانتے نہیں کیا عورت بولی کتنے دن تو ہمارے ہی ساتھ وہاں گئی ہے سچ کہتی ہو ڈاڈلے بولا پھر کچھ دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا جو زیادہ تر چکن کی سنت اور کچھ میری تعلیم کے بارے میں تھیں وہ بہت نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بڑی شائستہ گفتگو کر رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ میں اتنے سلیقے سے گفتگو نہیں کر سکتا آخر میں اٹھ کھڑا ہوا بیٹیا دیر کی گئی ہوئی ہیں اس نے کہا جی چاہے بیٹھئے اب آتی ہوں گی نہیں میں نے کہا بہت کام ہے اور اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا میاں آپ کیا کرتے ہیں میں اسے سلام کر کے دالان سے باہر نکل آیا مجھے اس کی آواز سنائی دی بہن سے ہمارا آداب کہہ دیجئے گا مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے خود کو لادلے کے سوال سے بچا لیا لیکن چوک سے باہر آتے آتے مجھے خیال ہونے لگا کہ یہ سوال اس کو اسی وقت کر لینا چاہیے تھا جب وہ میری تعلیم کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہا تھا کچھ اور آگے بڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس کو اس سوال کا جواب پہلے ہی معلوم تھا اسے حسنہ نے بتایا ہوگا حسنہ کو کس نے بتایا میں نے خود سے پوچھا اور خود ہی جواب دیا ظاہر ہے اممہ نے مجھے اپنے اوپر ترس اور اممہ پر غصہ آنے لگا گھر پہنچتے پہنچتے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اممہ سے خوب لڑوں گا میں نے یہ بھی تیہ کر لیا کہ لڑائی کی شروعات اس طرح کروں گا اممہ یہ کونسی بات ہے ایک تو مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی پھر دنیا بھر میں روتی بھی پھرتی ہو کہ میں کچھ نہیں کرتا لیکن مجھے اس کا موقع نہیں ملا اممہ میرے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گئی تھی شاید فالج گرا تھا یا دل کا دورہ ہوگا مرنے سے پہلے وہ ایک پڑوسن کو صرف اتنا بتا سکی تھی کہ روپے کہاں رکھے ہیں چار اس کے بعد کا سب کچھ مجھے خواب سا معلوم ہوتا رہا مجھے دھنلا دھنلا یاد ہے کہ گھر کے اندر پڑوس کی عورتیں اور باہر مرد جمع تھے اور مجھ سے جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ میں کر رہا تھا اممہ کے بتائے ہوئے روپے میں نے نکالے تھے اور گنے بغیر مردوں میں سے کسی کو دے دیئے تھے میت کے ساتھ قبرستان پہنچ کر میرا ذہن تھوڑی دیر کے لئے کچھ صاف ہوا تو میں نے شکایت کی تھی کہ اممہ کو اببہ کی قبر کے پہلو میں جگہ نہیں ملی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اببہ کی قبر کے آس پاس کوئی جگہ خالی نہیں رہ گئی ہے دوسرے دن اممہ کا پرسہ دینے کے لئے عورتوں نے میرے ہاں آنا شروع کیا یہ زیادہ تر چکن بنانے والی برکہ پوش عورتیں تھیں میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا تھا اس لئے چوکی پر خاموش بیٹھا رہتا اور پڑوس کی رہنے والیاں ان سے بات کرتی تھیں مجھ کو ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں تھی لیکن اس پر کچھ حیرت ضرور ہو رہی تھی کہ اممہ کی اتنی بہت سی جاننے والیاں ہیں اور ان کو اممہ کے مرنے کی خبر اتنی جلدی ہو گئی تین دن تک میرے لئے پڑوس کے گھروں سے کھانا آتا رہا چوتھے دن حسنا بھی آئی اس کے ساتھ کئی عورتیں تھیں پڑوس والیوں سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی میں کچھ دیر تک سر چکائے بیٹھا رہا پھر میں نے اس کی طرف دیکھا لالا کے یہاں چلے جائیے گا اس نے کہا انہوں نے بلوایا ہے مجھ کو بلوایا ہے کہہ رہے تھے ضروری کام ہے کچھ حساب کتاب بھی کرنا ہے وہ دکان پر کس وقت بیٹھتے ہیں پورے وقت بیٹھتے ہیں اس نے بتایا پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی ہم اسی دن آ رہے تھے لیکن اس نے جملہ پورا کیے بغیر چہرے پر نقاب ڈال لی اور دوسری عورتوں کے ساتھ واپس چلی گئی اس رات کسی گھر سے میرے لیے کھانا آیا تو میں نے واپس کر دیا مجھے یاد آیا کہ امہ کے مرنے کے دن میں نے ان کے روپے نکال کر محلے کے کسی آدمی کو دے دیئے تھے اور قبرستان سے واپسی پر اس نے بچے ہوئے روپے مجھے لوٹا دیئے تھے اس نے خرچ کا حساب بھی بتایا تھا جو میں نے سنا نہیں اب کھانا واپس کرنے کے بعد میں نے تکیہ کے نیچے سے وہ روپے نکالے اور انہیں گننا شروع کیا تھا کہ ایک پڑوسن میرا واپس کیا ہوا کھانا لے کر آ گئیں انہوں نے مجھے گودیوں میں کھلایا تھا اور میں ان کو خالہ کہتا تھا بلوے والی رات امہ انہی خالہ کو قسم دے کر گئی تھی کہ مجھ کو کھانا کھلا دیں اس وقت خود وہ خالہ مجھ کو قسمیں دے رہی تھی کہ کھانا کھالوں میں کہہ رہا تھا کہ میں بازار میں کھا لیا کروں گا اور وہ بازار کے کھانے کو زہر بتا رہی تھی دیر تک میری ان کی بحث ہوتی رہی آخر میں نے تکیہ کے نیچے سے نکالے ہوئے روپے ان کے ہاتھ میں دے دئیے اور کسی طرح انہیں رازی کر لیا کہ آئندہ میرے کھانے کا انتظام میرے ہی پیسے سے کریں وہ مجھ کو کھانا کھلا کر واپس گئیں اور امہ کے مرنے کے بعد پہلی مرتبہ میں نے کچھ راحت محسوس کی جس کی وجہ سے امہ کا غم بھی مجھے پوری طرح محسوس ہونے لگا دوسرے دن میں لالا کے یہاں گیا دو در کی بڑی دکان تھی لالا کے دو جوان لڑکے دکانداری دیکھ رہے تھے کہاکوں اور کاریگر مردوں اور عورتوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا بہت صاف سترے بوڑھے آدمی تھے بھویں سفید ہو چلی تھی ان کے سامنے ایک صندوقچہ اور اس کے اوپر کاغذوں کا پلندہ رکھا ہوا تھا جسے وہ الٹ پلٹ رہے تھے میں ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا میں نے انہیں سلام کیا اور کہا آپ نے بلوایا تھا لالا نے دو تین بار مجھے سر سے پیر تک دیکھا پھر بڑے تپاک سے بولے آؤ بھئیہ آؤ ادھر نکل آؤ میں ان کے قریب ہی تخت کے کونے پر بیٹھ گیا انہوں نے بتایا کہ امہ کی خبر ان کو خسنہ سے ملی پھر بولے کیا بتائیں بھئیہ ہمارے تو سمجھو ہاتھ کٹ گئے اس کے بعد وہ دیر تک امہ کی باتیں اور ان کے کام کی تعریفیں کرتے رہے انہوں نے امہ کی بیماری اور کفن دفن کی تفصیل بھی پوچھی پھر کاغذوں کی طرف متوجہ ہو گئے کچھ دیر بعد انہوں نے پھر سر اٹھایا اور بولے ہاں ہم نے تمہیں بلوایا تھا ایک تو ان کا حساب کتاب کرنا تھا اور یہ کہتے کہتے انہوں نے کاغذوں کو ہٹا کر صندوقچہ کھولا کچھ روپے نکال کر میرے قریب تخت پر رکھ دئیے اور کہا یہ تو ان کی آخیر دنوں کی مزدوری باقی تھی پہلے اسے رکھو گن لو بھئیہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی میں نے اٹھا کر گن لی لالا نے مجھے رکے رہنے کا اشارہ کر کے رومال میں بندھی ہوئی ایک اور رقم صندوقچے میں سے نکال کر میری طرف بڑھائی نہیں لالا میں نے اٹھتے ہوئے کہا پیسے میرے پاس ہیں تمہارے ہی پیسے ہیں بھئیہ کوئی ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں لالا نے کہا وہ ہمارے پاس تمہارے نام سے جمع کراتی تھی گھر پر تو بچتا بچاتا نہیں تھا مزدوری ہی میں سے کچھ پیسے کٹوا لیتی تھی میں نے رومال کی طرف دیکھا پھر لالا کی طرف لیکن لالا یہ زیادہ معلوم ہو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے بھئیہ لالا نے کہا اچھا اب دھیرت سے سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے رومال کی طرف اشارہ کیا کچھ دن غم غلط کرو جب یہ تھوڑے پڑھنے لگیں تو ہمارے پاس آ جانا ہم کام دیں گے لالا مجھے کام نہیں آتا میں نے کہا اممہ نے سکھایا ہی نہیں ہم سکھوا دیں گے لالا بولے نہیں تو کچھ اور کام نکالیں گے اب تمہیں کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے بھروسے کا آدمی ہمیں بھی چاہیے ہوتا ہے پھر وہ خیالوں میں کھو گئے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اٹھوں یا بیٹھا رہوں اتنے میں لالا نے بولنا شروع کر دیا تماشا رہتا تھا کبھی ہم کہیں بہن صاحب بیٹے کو کام سے لگوا دیجئے کب تک آوارہ گردش کرے گا کبھی وہ کہیں لالا ہمارے بیٹے کو کہیں کام سے لگواو کب تک بیکار گھومے گا ہم جو کام تجویز کرتے انہیں چھوٹا معلوم ہوتا ہم کہتے چھوٹے ہی کام سے آدمی بڑا ہوتا ہے ہم خود کاندھے پر گٹھر لا دے ہاتھ میں گز لیے کتنے دن گلیاں ناپتے پھرے ہیں آواز لگاتے لگاتے گلا پڑ گیا تھا وہ کہیں لالا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن لڑکے کو اس کا باپ ولایت بھیج رہا تھا اب وہ گلیوں میں پھیری لگائے گا تو مرنے والا قبر میں چین سے سو پائے گا دیر تک لالا ایسی ہی گفتگو دہراتے رہے انہیں شاید زیادہ بولنے کی عادت ہو گئی تھی آخر وہ تھک سے گئے اور میں اٹھ کھڑا ہوا انہوں نے رومال اٹھا کر مجھ کو دیا کچھ اور قریب بلا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا پھر میرے کرتے کی کڑھائی پر ہاتھ پھیرا اب دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ کام انہوں نے کہا اور ان کی گردن عدب سے جھک گئی اور دیر تک جھکی رہی میں جانے کے لیے ملنے لگا تو انہوں نے سر اٹھا کر کہا اچھا بھئیا جاؤ غم غلط کرو لالا کے یہاں سے آنے کے بعد میں اببہ کے ساتھ امہ کی قبر پر بھی جمعراج جمعراج شمع جلانے لگا باقی وقتوں میں آوارہ گردیاں کرتا تھا اس وقت غم غلط کرنے کا یہی ایک طریقہ مجھے آتا تھا پانچ لالا کا دیا ہوا رومال یوں ہی بندھا کا بندھا میں نے پڑوس والی خالہ کے حوالے کر دیا تھا اور تاقید کر دی تھی کہ پیسے ختم ہونے لگیں تو یاد کر کے مجھے بتا دیں ہر چوتھے پاچھے دن میں ان سے پیسوں کو پوچھتا اور وہ یہی بتاتی ہیں کہ ابھی بہت ہیں کھانے کا کچھ حساب بھی بتاتی ہیں اور آخر میں یہ ضرور کہتی تھی چونٹی کے انڈے بھر تو تم کھاتے ہو تمہارا خرچی کیا اس پر میں ہس پڑتا پھر گھومنے نکل جاتا ایک جمعرات کو میں چوک سے ہو کر گھر آ رہا تھا بازار بند ہونے کا دن تھا اور وہاں میرے دیکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی لگے بند دکان کے پٹرے پر پیر نیچے لٹکائے ہوئے لادلے اکیلا بیٹھا تھا میرا خیال تھا وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا اس لیے آگے بڑھا جا رہا تھا لیکن اس نے مجھ کو دیکھا تو کچھ اس طرح گردن ہلائی کہ مجھے رک جانا پڑا میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا آپ کیسے ہیں بس اس نے جواب دیا پھر اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کیا پٹرے کے اوپر بیٹھا ہوا وہ بھاری بھر کم آدمی معلوم ہوتا تھا لیکن کمر کے نیچے اس کی ٹانگیں سوکھی ہوئی لکڑیوں کی طرح لٹک رہی تھیں اممہ اس کی حالت مجھے بتا چکی تھی لیکن پھر بھی اس وقت اس کو دیکھنا ایک تکلیف دے کام معلوم ہو رہا تھا میری سمجھ میں نہ آیا اس سے کیا کہوں اس لیے خاموش کھڑا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا وہ پٹرے کے سہارے کھڑی ہوئی اپنی موٹی سی لاتھی کو گھور رہا تھا بہن کا معلوم ہو گیا تھا کچھ دیر بعد اس نے کہا بہت جی چاہتا تھا ان کو قبر تک تو پہنچاؤں نہیں ایسی حالت میں آپ کہاں جاتے ان کے ہم پر بڑے احسان تھے اس نے کہا پھر اچانک وہ سوال کر دیا میاں اب آپ کیا کرتے ہیں اب پوچھ رہے ہو لادلے میں نے دل میں کہا اور صفائی کے ساتھ جھوٹ بول دیا لالا کہ یہاں کام کر رہا ہوں میں نے یہاں تک سوچ لیا تھا کہ اگر وہ پوچھے گا تو اسے یہ بھی بتا دوں گا کہ کیا کام کر رہا ہوں مگر اس نے پوچھا گھر میں آپ کیا کرتے ہیں گھبراتا ہوں میں نے جواب دیا اسی لیے دن بھر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں ہاں کچھ تو جی بہل جاتا ہوگا اس نے کہا اور یہ نہیں پوچھا کہ اگر دن بھر گھومتا ہوں تو لالا کہ یہاں کام کس وقت کرتا ہوں آپ کیسے ہیں میں نے پوچھا ہم تو ویسے ہی ہیں لیکن بٹیا چلی گئی اس نے کہا اور گردن جھکا لی اس کی بات فوراں میری سمجھ میں نہیں آسکی لیکن میرے کچھ پوچھنے سے پہلے اس نے خود ہی بتا دیا یرکان ہو گیا تھا میں اس کے پاس دکان کے پٹرے پر بیٹھ گیا یہ کب میں نے پوچھا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کون خبر کرتا اس نے کہا اور چھپ ہو گیا میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پوچھوں اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھوں پھر رخصت ہو جاؤں اس نے مجھے اٹھتے دیکھا کچھ کہنا چاہا پھر رک گیا پھر کچھ کہنا چاہا پھر رک گیا میں بھی جاتے جاتے رک گیا کیا بات ہے میں نے پوچھا وہ کچھ دیر تک ناخن سے اپنی لاتھی کی موٹ کریتا رہا پھر ججکتے ججکتے بولا میاں ہماری کچھ مدد کر دیجئے گا یہ تو ہونا ہی تھا لادلے میں نے دل میں کہا لیکن اس وقت میری جیب خالی تھی اس لیے میں بھی ججکتے ججکتے بولا ہاں بتائیے ہمارا کچھ سامان ہے اپنے یہاں رکھ لیں گے بس ایک چھوٹا بکسہ ہے جگہ نہیں گھیرے گا یہ کہتے کہتے وہ پٹرے پر سے فسل پڑا میں اسے سنبھالنے کے لیے لپکا لیکن وہ اپنی دونوں کونیاں پٹرے پر ٹکائے ہوئے تھا اسی طرح کونیاں ٹیکے ٹیکے اس نے ہاتھوں سے لاتھی پکڑ لی اور بہت دھیرے دھیرے جھکتا ہوا زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا مہندی سے رنگا ہوا سر سوکھے ہوئے گھٹنوں سے کچھ اوپر اٹھا کر اس نے اکڑوں بیٹھے بیٹھے آگے سرکنا شروع کیا میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اس کا سر اور کندھے بار بار دہینی طرف اور بائیں طرف جھکتے ہیں جیسے کوئی شرابی نشے میں جھوم رہا ہو اور اس کو اس طرح چلتے دیکھنا اسے پٹرے پر بیٹھے دیکھنے سے بھی زیادہ تکلیف دے کام تھا یہ شاید اسے بھی معلوم تھا اس لیے کہ گلی کے دہانے میں داخل ہو کر وہ رکا اور میری طرف گردن موڑ کر بولا آپ بڑھئے ہم پہنچ رہے ہیں یہ مجھے غنیمت معلوم ہوا اور میں تیز قدموں سے چلتا ہوا پیپل والے مکان کے دروازے پر جا کر ٹھہر گیا کچھ دیر کے بعد وہ آتا دکھائی دیا مجھ تک پہنچتے پہنچتے اس کی سانس پھول گئی تھی کچھ دیر تک وہ دہلیس پر بیٹھا رہا پھر بولا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی میاں مکان کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا اس نے ایک پٹ کو اپنے کندھے سے ٹھیلا دروازہ ہلکے سے چرچر آیا اور کھل گیا اس نے لاتھی ایک طرف رکھی دونوں ہاتھوں سے اپنی سوکھی ہوئی ٹانگوں کو پکڑ کر اٹھایا اور دہلیس پر رکھ دیا جیسے وہ اس کی نہیں کسی اور کی ٹانگیں ہوں اور مجھے واقعی ایسا معلوم ہوا کہ وہ دونوں ٹانگیں لاتھی کے ساتھ دہلیس پر پڑی چھوڑ کر ابھی اٹھ کھڑا ہوگا لیکن اس نے لاتھی پکڑی اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے چلتا ہوا دیونی میں داخل ہو گیا اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا چلے آئیے میاں زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا میں نے اس گھر میں حسنہ کو نہیں دیکھا تھا پھر بھی وہاں مجھے اس کی کمی محسوس ہوئی دالان میں بچھی ہوئی چوکی اسی چوکی سے ملتی ہوئی تھی جس پر بیٹھ کر امہ کام کرتی تھی لادلے اس چوکی پر ایک ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھا ہوا تھا آپ کو بہت زہمت دے رہا ہوں میاں اس نے کہا اور دالان کے کونے میں رکھے ہوئے لکڑی کے بڑے صندوق کی طرف سرکنا شروع کیا صندوق کے پاس پہنچ کر اس نے ڈھکنے پر ہاتھ رکھا اور میری طرف دیکھا ڈھکنا اس کے کندے سے کچھ اونچائی پر تھا میں نے پوچھا اسے کھولنا ہے جی ہاں دیکھئے کوشش کرتا ہوں لیکن پورے قط سے کھڑے ہوئے بغیر اس بھاری ڈھکنے کو اٹھانا ممکن نہیں تھا اس لئے میں نے بڑھ کر صندوق کھول دیا اور بادشاہی منجن کی چھوٹی بڑی شیشیوں کو فوراں پہچان لیا ہیں میں نے کہا نکالوں آپ سلامت رہیے صندوق میں اور بھی بہت سامان تھا ایک طرف تامچینی کا ایک تسلا تھا جس میں سیاہی مائل لکڑی کے ترچے ہوئے بھدے بھدے سامب بچو اور گرگٹ کی شکل کے جانور تھے ایک طرف لمبے پھلوں والے چاکو زنجیریں ہانڈیا وغیرہ تھی اس طرح کا سامان میں نے نخواس کے بازار میں جادو دکھانے والوں کے پاس دیکھا تھا اس سامان کو دیکھ کر مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ اسی بازار میں ایک شخص تلسماتی تیل فروخت کرتا تھا وہ بھی تامچینی کے تسلے میں اسی طرح کے سامب بچو وغیرہ رکھتا تھا جو تلسماتی تیل میں تر بطر ہوتے تھے البتہ میں اور دوسرے لوگ انہیں اصلی سمجھتے اور خیال کرتے تھے کہ تلسماتی تیل انہی خطرناک کیڑوں مکڑوں میں سے نکالا گیا ہے تیل فروخت کرنے والا بھی یہی دعویٰ کرتا تھا میں نے بادشاہی منجن کی سب شیشیاں باہر نکال کر لادلے کے آگے رکھ دی ایک اتھ کھلی گھٹری میں جڑی بوٹیوں والی تھیلیاں بھی تھی میں نے گھٹری کو سنبھال کر باہر نکالا اور شیشیوں کے پاس رکھ دیا لادلے نے کچھ حیرت سے میری طرف دیکھا پھر جیتے رہیے کہہ کر گھٹری کھولی دو تین تھیلیوں کو نکال کر ان کی جڑی بوٹیوں پر لگی ہوئی فپوندی کو دیکھا مایوسی سے سر ہلایا اور تھیلیاں واپس رکھ کر گھٹری مضبوطی کے ساتھ بان دی میں نے گھٹری کو اٹھا کر سندوق میں رکھا تو مجھے ایک کٹوری میں تامبے کے سکھے بھی نظر آئے جن میں سے کچھ کو ٹیڑھا کر دیا گیا تھا میں نے سکھے نکال کر لادلے کو دیئے اس نے ایک ٹیڑھا اور ایک سیدھا سکھا اپنی ہتیلی پر رکھا کچھ دیر سوچتا رہا پھر ہتیلی میری طرف بڑھا کر بولا رکھ دیجئے میاں ان کا بھی کام نہیں ہے سندوق بند کر کے میں اس کی طرف مڑا اس نے شیشیوں کو تیزی کے ساتھ گنا پھر مجھ سے بولا آج آپ کو بہت پریشان کیا نہیں ٹھیک ہے میں نے کہا اور پوچھا بس یہی شیشیاں رکھوانا ہے اور ان کا بکس ان کا بکسہ وہ اوپر رکھا ہے ہم کسی سے اتروا لیں گے اس نے کہا اور سندوق کی پشت والی دیوار کی طرف اشارہ کیا سندوق سے کئی ہاتھ اوپر ایک مچان پر رکھے ہوئے پتلے سے بکس کو بھی میں نے بادشاہی منجن کی شیشیوں کی طرح فوراں پہچان لیا میں اتارے لیتا ہوں میں نے کہا بیچ میں سندوق حائل تھا اس لیے مجھے بکس تک دونوں ہاتھ پہنچانے میں دقت ہوئی میں نے ایک ہاتھ سے بکس کو کھینچا دوسرا ہاتھ نیچے لگا کر اسے اتارا اور لادلے کے سامنے رکھ دیا لادلے نے اس کو ہاتھ سے پہنچ کر اس کا ڈھکنا ہٹایا اندر کپڑے کی کترنیں سے بھری ہوئی تھی لادلے انہیں کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا پھر ان کو نکال کر سندوق کے ڈھکنے پر رکھنے لگا یہاں تک کہ بکس خالی ہو گیا اب وہ بکس میں ایک ایک کر کے منجن کی شیشیاں رکھ رہا تھا میں نے ایک نظر کترنوں کو دیکھا ان میں سے قریب قریب ہر ایک پر چکن کی کڑھائی تھی میں نے ایک کترن کو اٹھا کر دیکھا سب سے اوپر سفید دھاگے سے ایک نازک سا بوٹا بڑی صفائی کے ساتھ کارا گیا تھا اس کے نیچے کسی اناڑی ہاتھ نے اسی وضع کے آٹھ دس بوٹے کارنے کی کوشش کی تھی میں نے باری باری کئی کترنوں کو اٹھا کر دیکھا ان پر چکن کی مختلف کڑھائیوں کے نمونے تھے ہر کترن پر سب سے اوپر کسی منجھے ہوئے ہاتھ کا نمونہ اور اس کے نیچے اس کی کچھی پکی نقلے تھیں میں چپ چاپ ان نمونوں کو دیکھتا رہا پھر مجھے لادلے کی موجودگی کا احساس ہوا وہ بکس میں شیشیاں رکھ کر اس کا ڈھکنا بند کر چکا تھا اور اب معلوم نہیں کتنی دیر سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر کترنوں کو ٹٹولا پھر صندوق کے ڈھکنے کو تھپ تھپا کر بولا اب انہیں اسی میں رکھ دیتے ہیں اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک ہاتھ سے زور لگا کر اس نے صندوق کا ڈھکنا تھوڑا اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے کترنوں کو اٹھانے کی کوشش کی آپ رہنے دیجئے میں نے کہا اور ڈھکنے کو تھوڑا اور اوپر اٹھا کر سب کترنیں صندوق کے اس گوشے میں رکھ دیں جو شیشیوں کے ہٹ جانے سے خالی ہوا تھا پھر میں لادلے کی طرف مڑا وہ زمین پر کونیاں ٹے کے آگے کو پھیلی ہوئی خوشک ٹانگوں کے پیچھے کچھ بیٹھا کچھ لیٹا ہوا تھا اور نیند میں معلوم ہوتا تھا میں نے اس سے پوچھا اور تو کوئی کام نہیں ہے اس نے بکس کی طرف دیکھا اور بولا آپ کے گھر سے نخواست قریب پڑتا ہے ہم اتوار اتوار اسے آپ کے یہاں سے اٹھا لیا کریں گے شام کو پھر رکھ دیں گے لیکن اگر آپ کو تکلیف ہو تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو آج شام تک ہم بکسہ آپ کے یہاں پہنچا دیں گے آپ کہاں تکلیف کریں گے میں نے کہا میں اسے لیے جاتا ہوں نہیں میاں ہمارا بوجہ آپ کیوں ڈھوئیے اس کا وزن ہی کتنا ہے میں نے بکس اٹھاتے ہوئے کہا مجھے پتا بھی نہیں چلے گا بہت برا لگ رہا ہے میاں اس میں برا لگنے کی کونسی بات ہے میں نے کہا اچھا اور تو کوئی کام نہیں ہے آج آپ کو ہم نے کتنا ہلکان کیا اس نے کہا آگے پھیلی ہوئی ٹانگوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا اور لاتھی کا سہارا لے کر بیٹھ گیا اچھا میں نے سہن کی طرف مڑتے ہوئے کہا اتوار کو میں گھری پر رہوں گا ٹھیریے میاں ہم بھی آ رہے ہیں میں رک گیا کہاں جانا ہے میں نے پوچھا آپ کو دروازے تک پہنچا دیں نہیں آپ یہی رہیے میں چلا جاؤں گا باہر نکل کر مجھے خیال آیا کہ میں نے اسے بیٹی کا پرسہ نہیں دیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال آیا کہ اس نے خود ہی مجھ کو پرسے کا موقع نہیں دیا اس لیے میں واپس نہیں ہوا گھر پر امہ کی چوکی کے نیچے اس کا بکس رکھ کر میں سیدھا لالہ کی دکان پر پہنچا لیکن جمرات کی وجہ سے دکان بند تھی گھر واپس آیا اور اس کے بعد صرف قبرستان جانے کے لیے باہر نکلا دوسرے دن جا کر میں نے لالہ کو بتایا کہ میرا غم غلط ہو گیا ہے لالہ نے اسی دن سے مجھ کو رکھ لیا میں نے کام کو پوچھا تو کہا بعد میں بتائیں گے اتوار کو وہ نہیں آیا اس کے بعد والے اتوار کو بھی نہیں آیا میں نے دن بھر اس کا راستہ دیکھا شام کو میں اس کے مکان پر پہنچا دروازے کے نیچے والی کنڈی میں قفل پڑا ہوا تھا میں نے اس کے پڑوس والوں سے پوچھا تو معلوم ہوا پچھلے اتوار کو صبح کے وقت وہ گھر سے نکلتے دیکھا گیا تھا اس کے بعد سے واپس نہیں آیا ہے اس کے بارے میں ادھر ادھر کچھ پوچھ گچھ کی گئی تھی لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈا جائے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش بھی نہیں کی گئی اس لیے کہ زیادہ تر پڑوسیوں کو قریب قریب یقین تھا کہ وہ کسی دوسرے شہر چلا گیا ہے اور وہاں بھیک مانگ رہا ہوگا